منیشتی سودیا کا کہنا ہے آپات کال سری کے حالات ہیں اور اس کے تحت ہی تانہ شاہی کے روپ میں بدلے کی کاروائی کی جا رہی ہے دلی کے اپنکھ منتری منیشتی سودیا نے گرفتاری کے بعد جو بیان دیا اس میں کہا ہے یہ بالکل امرجنسی سری کے حالات لگائے جا رہے ہیں یعنی رج سرکار کو کسی بھی حالات میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے جس کام کو لے کر اس کو ووٹ ملے اس کو سیٹے ملیں وہ ستہ میں آئی اب اس بھرسٹا چار کے تحت الگ الگ مددے جب وہ اٹھا رہی ہے تو ایسے میں اسے ایک روکا جا رہا ہے اور اسی کے کہیں نہ کہیں بدلے کی کاروائی کے تحت ہی اس طریقے کی گرفتاری ہوئی ہے سوال فرجی ڈگری کو لے کر اٹھا ہے اور فرجی ڈگری کو لے کر ایک مہینے پہلے بھی یہ معاملہ خود سرکھیوں میں آیا تھا اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کیا کسی داگی ویکتی کو منتری کے طور پر رہنا چاہیے یا جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے تب تک اسے منتری پت پہ نہیں رہنا چاہیے لیکن ان سب کے باوجود بھی دلی کے مکمنتری آرنک کیجریوال نے تمام دستاویجوں کو دیکھنے وغیات کہا تھا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے اور عدالت اس کا فاصلہ کرے گی عدالت میں چکی اگست میں اس کی سنوائی ہونی تھی لیکن ان سب کے بیچ دلی پولیس نے بار کونسل کی شکایت کے بعد یہ پوری پہل کی اور آج صوویت کی رفتار کر لیا جہاں بھی جو آج میں بریشتہ چار کر رہا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے یہ آم آدمی پارٹی سرکار کی دلی سرکار کی اب تک کی سب سے بڑی سفلتہ ہے اور اس سفلتہ نے بریشتہ چاریوں کے مند میں خوف پیدا کر دیا ہے اور ستہ میں جہاں بھی جو بریشتہ چاری بیٹھے ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں وہ ساجس رچ رہے ہیں دلی میں تانہ شاہی کے ذریعے ایمرجنسی جیسے حالات لگانے کوشش کی جا رہی ہے شاید آم آدمی پارٹی کو سبق سکھانے کی نیت سے جدندر تومر کے خلاف ایک اور ایف آئی آر کر کے اور آج صبح جس طرح سے جدند تومر کو ان کے ایمیلے دفتر سے اٹھایا گیا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی مافیا کو اٹھانے کے لیے آئی وہ پولیس تیس چالیس پولیس والے آتے ہیں اور ان کے دفتر میں گھستے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے کچھ کاغذ دیکھنے ہیں پوشتاج کرنی ہیں گھر پہ چلئے ان کے گھر لے جانے کے بہانے ان کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے راستے میں چلتی گاڑی میں انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ڈرائیور کو اتار دیجئے پولیس اب گاڑی چلائے گی اس کے بعد ان کی گاڑی سے ڈرائیور کو اتار کے پولیس اپنے گاڑی میں ان کی گاڑی کو اپنے پزیسن میں لیتی ہے اور پھر انہیں کہتی ہے کہ اب آپ ایسا کریے جو پیپر ہیں وہ تھانے مگا لیجئے آپ کو ہم ڈیٹین کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جیدندر تومر مافیا ہیں جیدندر تومر کہیں بھاگ رہے تھے جیدندر تومر نے بوم بلاسٹ کیا ہے ڈلی میں یا کہیں پہ ان کے اوپر ایک آروپ ہے اس کے پکش اور پرتیپکش میں کچھ لوگ اپنے ترک دے رہے ہیں ابھی ہائی کوڈ میں معاملہ چل رہا ہے ایسی امرجنسی کیا تھی کہ جیدندر تومر کو ہرسٹ کیا جائے وہ بھی ٹھیک اسی دن یا اس سے اکلے دن جس دن ایک بڑے گھوٹالے کو پنہ کھولنے کی کوشش کی جارہی ہے پنہ اس میں جانچ کی جارہی ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہے جس کو چھپانے کے لیے درانے دھمکانے کی کوشش کی جارہی ہے سبق چکھانے کے نصیحتیں ہی دی جارہی ہیں اگر کوئی بھی آدمی اس میں آکے ٹانگڑھائے گا تو چھوڑیں گے نہیں سرسٹ سیٹیں دیں دیئے دلی کی جنتانے ہوئے اور بھرسٹہ چار روکنے کے لیے دیئے ہیں اگر کوئی آدمی دلی میں بھرسٹہ چار روکنے کے دلی کی جنتان کے کام میں آڑے آئے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں میں آج تاقید کر رہا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے اور صاف صاف کہہ رہا ہوں یہ illegal ہے اور بدلہ لینے کی ایک طرح سے سبق سکھانے کی کاروائی کے تحت LD صاحب کے ذریعے دلی میں امرجنسی جیسے حارت لگانے کوشش کی جارہی ہے اب اس میں ہم بچار کر رہے ہیں آگے کیا ایکشن لیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ان سب کے بیچ خبر آ رہی ہے کہ انٹی کرپشن بیورو کے نئے چیف مینہ کی نکتی جو کی گئی تھی اس کو روک دیا ہے نکتی کا یہ پورا مسئلہ تھا جس میں اپرا جپال نجیب جنگ نے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے جس ادھکاری کو چیف کے طور پر بٹھایا تھا کہ جریبال سرکار نے اس کی نکتی کو ہی روک دیا مکیش میڑا الگ نے انہیں اے سی پی یعنی انٹی کرپشن بیورو کا چیف بنایا تھا اور یہ بھی بڑا مہتپون ہے کہ انٹی کرپشن بیورو کے تحت ہی سارے بھستہ چار کے ماملے کی سنوائی ہو جانچ ہو اور اس کے بعد انہیں کہیں کسی روپ میں سجا دلائی جا سکے اس کو لے کر لگاتار پہلا ید چل رہا تھا ہائی کورٹ نے جب اس بات کی دشاہ میں قدم بڑھا دیئے کہ دراصل انٹی کرپشن بیورو پوری طریقے سے دلی سرکار کے عدین ہے تب ایک دوسرا سوال کھڑا ہوا کہ اس میں جو ادکاری نکت ہوں گے وہ کس کے حصے میں آئیں گے یہ بات سامنے آئی کہ سجھاؤ سی ایم کے رہنے چاہیے لیکن نکتی کسی روپ میں اوپرا جپال کی ہو یہ بحث آگے بڑی ان سب کے بیچ دلی کے مقمتری نے اس سوال کو اٹھایا کہ جنتا نے ہمیں چنا ہے تو یہ ادکار ہمیں ہونا چاہیے اسی لئے ایسی بی کا چیف کے طور پر جب نکتی کر دی گئی نجیب جنگ کے ذریعے مکیش مینا کی تو اب سے کس دیر پہلے ایک حبر آئی کہ آج کل رات ہی یہ چکی نرنے لیا گیا تھا اوپرا جپال کی طرف سے اس سے پہلے ایسی بی چیف کے طور پر دلی سرکار کے جس ادکاری کو وہاں پر رکھا گیا تھا مستر یادف تھے وہاں پر انہیں جو رکھا گیا تھا ان کے اوپر انہوں نے مکیش مینا کو رکھ دیا یعنی دلی میں بھرستہ چار کو لے کر کیون کس روپ میں کام کرے گا اس کو لے کر بھی جھگڑا شروع ہے اور جھگڑے کے تحت انٹی کرپشن بیورو کو بھی اب ایک نئے طریقے سے اس استطیق میں لاکر کھڑا کیا گیا ہے کہ اس میں بڑا عدی کاری کون ہوگا چونکہ اسی کے ادھین ماتحت کارنچاری تمام جو بھی کاروائی کریں گے وہ ساری سوچنا ہونے دیں گے اور خود اپراج جپال کو سرکار کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کس روپ میں سرکار کا وقتی قرار دیا گیا ہے دلی سرکار کی طرف سے یعنی سمویدھانی لڑائی کے طور پر یہ پورا معاملہ اس لیے بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ سمویدھان کے تحت ہی دونوں پد ہیں چاہے وہ اپراج جپال کا پد ہو یا مکہ منتری کا پد ہو اور اس وقت ہمارے ساتھ اروند ہو جا کیا جانکاری مل رہی ہے کس روپ میں روکا گیا ہے جو نکتی کا مسئلہ تھا مکیش مینہ کا جی دکھیں جیسے ہی کر ڈلی پولیس نے اعلان کیا کہ جو جوئن کمیشنر ہے نیو ڈلی رینج کے امکہ مینہ سہیت ساتھ انسپکٹر کو جو ڈلی سرکار کے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں پرانسپر کیا گیا ہے اس کے بعد سے ہی بیواد شروع ڈلی سرکار اس کی طرف سے لگاتار بیان آ رہے تھے کہ جو ڈلی کمیشنر کا کوئی پد ہی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ آم آدمی پارٹی کی طرف سے بھی تمام آروپ لگے اس بیچ جو ڈلی سرکار کی ویجلنس دیپارٹمنٹ ہے ڈیریکٹر آف ویجلنس جس کے انترکت انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ آتا ہے اس میں چتھ لکھی ہے انکر مینہ کو کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی پد کھالی نہیں ہے اور فاتھ ہی ایسے سیادہ جو فلحال انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ کے چیف ہے وہی بنے رہیں گے آپ پھر سے واپر جائیں اور ڈلی پولیس کو اس بات کی سوچنا دیں تو کن ملاکر جو لڑائی تھی کرشان سے جس کا اندوشہ جتایا جا رہا تھا جس طریقے سے ڈلی پولیس نے ایک جو ڈیریکٹ کمیشنر اور پسات اسٹکر اسٹکروں کا تبادلہ کیا تھا انٹی کرپشن دیپارٹمنٹ اس کو شریف سے خارج کر دیا ایک سوال ہے کہ نکتی اب نہیں ہو رہی ہے اور چارج لینے سے روک دیا گیا ہے اس سے پہلے ایک استطیعہ آئی تھی دروازے پر تالہ ہم نے دیکھا تھا اس میں چارج لینے سے روکنے کا کیا مطلب ہے کیا یہ چکہ خود نجیب جنگ کی طرف سے ایک نکتی ہوئی ہے اور چارج کرنے سے ڈلی سرکار نے روکا ہے تو وہ کس روپ میں روکا گیا ہے دوشے اس طریقے سے پچھلے دنوں مجھریے سے دیکھا جائے سکتا ہے کیونکہ جو ایٹی کرسن ڈپائٹمنٹ ہے وہاں پر ڈلی پولیس سے بھی دیپوٹیشن پر لوگ جاتے ہیں سیارتی سے بھی دیپوٹیشن پر جاتے ہیں لیکن پچھلے دیو جس طریقے سے ارون کے جیوال جو ادھکاری ہیں ان کی کنی کا حوالہ دیتے ہیں دیہال سے کچھ اسپیکٹر لائے جس کو اوپر ڈلی کے انہوں نے منا کر دیا لیکن جس طریقے سے گھٹنا کرم بدل آکر شام کو دیلی پولیس جو اے ساتھ اسپیکٹر کے ساتھ ایک جو ایٹی کمیشنر ان کی مینہ جس پر جو جاں آبی پایٹی آروپ لگا رہی ہے کہ گجندر جو کسان تھا جس نے جنتر منطر پر آت مرپیہ کی تھی اس کی جانچ کی تھی تو کل ملا کر کیند کی ساجی دیلی سرکار بطاری اور شہدی وجہ اور حوالہ اس بات کا دیا جارہا ہے کہ کوئی جوائن کمیشنر کا پت خالی رہے ہیں ایڈشنر کمیشنر ہیں ایسے سیادو وہی بنے رہیں گے امکی میرا کو پھر واپس دلی پولیس کو جو ایک لیپر لکھا گیا جو آئے تک کے پاس سیلوسیو ہے جو ساتھ لکھا گیا ہے کہ امکی میرا واپس جائے کیونکہ جوائن کمیشنر کا کوئی پت خالی نہیں ہے فرسول چلی بہت بہت شکریہ آپ جان کریں اس کا مطلب یہ ہے کی جوائن کمیشنر کا کوئی پت نہیں ہے اسی لئے آپ چارج نہیں لے سکتے ہیں اور یہ پت دلی سرکار کی طرف سے مکیش مینا کو بھیجا گیا ہے کہ آپ جس پت کے انکول ہیں وہ پت یہاں پر فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے کیونکہ انٹی کرپشن بیورو میں تو وسند ویہار میں یہ تصویر وسند ویہار کی ہے جہاں پہ آمادنی پارٹی کے کار کرتا تمام نکل کے جو آئے ہیں جو ویروت پردرشن کر رہے ہیں اور کیجری وال کے قانون منتری کی چکی گرفتاری ہوئی ہے اور انہیں دالت میں پیش کیا جانا اس کا بھی انتجار لگاتار ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے یہ پوری گرفتاری ہوئے اس نے دلی میں کے بیتر میں کئی سوال جرور کھڑا کی ہیں اور یہ پورا معاملہ چکی ایو انٹی کرپشن بیورو اور رشتہ چار کے کلاب سرکار کی لڑائی اور ان سب کے بیچے ایک منتری کے داگی ہونے یا نہ ہونے کی استطیق میں لاکر اٹک گئی ہے اسی لئے یہ سمویدھانک پرشن بھی کہیں نہ کہیں رج کے بیتر نکتیوں کو لے کر بھی بن رہا ہے اور منتری پر کاروائی کس روپ میں ہو اس کو لے کر بھی بن رہا ہے ہم چھو سیدھے اپنے سنباد آتا کے پاس چلنا ہے پروینہ جو کی آشتوش ان کے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا ہے عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کا کیونکہ منیز سوڈیا نے امرجنسی سری کے حالات کا ذکر کیا ہے پروینہ جی پوچھ لیتے ہیں آشتوش جی منیز جی بھی کہہ رہے ہیں امرجنسی جیسے حالات ہو گئے ہیں تو ایسے حالات کیوں ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے میں تو دو تین دن سے لگاتار کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ دلی سرکار کے منتری کو اس طریقے سے اٹھا کھلا رہے ہیں جیسے کہ کوئی آتنکوادی ہو بلاتکاری ہو چور ہو چکہ ہو گنڈا ہو اگر ان کو دلی پولیس کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان سے پوچھتاج کرنے کی ضرورت ہے وہ ان سے کہتے مجھ سے کہتے دلی کے مکھمنتری سے کہتے ہم ان کو لے کے جاتے ہیں ان سے پوچھتاج کرانے کیلئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سین جی فٹنس کیس میں جس طریقے سے معاملہ کھلا ہے اس کے بعد لیفٹین گورنر نے آنن فانن میں انٹی کرپشن بیورو کے چیف کو بدلا ہے اور دیر شام انہوں نے اف آیا دج کی اور رات صبح گرفتاری کی ہے یہ پوری کی پورین کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سین جی فٹنس کیس نہ کھل پائے برستہ اچاری جو بی جے پی کے بڑے نیتہ ہیں اور جو لیفٹین گورنر کا نام آ رہا ہے یہ اس میں نہ پکڑے جائیں یہ پوری کوشش ہے آپ کے ویروہ دھی پھر یہی بات کہتے ہیں کہ اب آپ ہر ویبھاگ کو کام کرنے کا طریقہ کیا عام آدمی پارٹی کی سرکار سکھائے گی سامویدھان بھی ہے ہر کسی چیز کا نیم بھی ہے اب آپ کو مری بات دھیان سے سننی پڑے گی یہ پورا کا معاملہ جو عدالت کے اندر چل رہا ہے عدالت نے کیا ڈلی پولس کو نردیش دیا ہے کہ آپ جا کے اس پورے معاملے میں انویسٹگیٹ کریے نہیں دیا ان کو تو جب عدالت عدالت میں معاملہ چل رہا ہے اور اسی معاملے پر چل رہا ہے تو عدالت تائے کرے گی کہ دستاویج فرجی ہیں اصلی ہیں نکلی ہیں کیا ہیں پولس کو تو کے پیرا نمبر چوہوالیس میں ساب طور پر لکھا گیا کہ انٹی کرپشن بیورو جو ہے وہ دلی سرکار کی عدین آتا ہے یعنی لیفٹین گورنر صاحب اس میں کچھ نہیں کر سکتے اس کے باوجود لیفٹین گورنر صاحب عدالت کی او ماننا کر رہے ہیں اوہیلنا کر رہے ہیں اور اوہیلنا کرنے کے بعد انہوں نکتی کی ہے یہ ڈیسپریشن کب ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب آپ کو سامنے فانسی کا فندہ اے سی بی کا مسئلہ اور جتین تو عمر کا مسئلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے ایک دوسرے کا پورا کیا بلکل فٹنس جو سین جی فٹنس کیس ہے وہ پرسن کھلا آپ کو پتا ہے کل اچانک تین بجے فیصلہ آ گیا کہ انٹی کرپشن بیورو کے جو چیف ان کو بدلا جائے گا لیکن آپ جو کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ آپ پولس کے کام اور ان سب کے بیچ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دلی پولس کی ایک بیٹھک بلالی گئی ہے اس گرفتاری کے بعد چونکہ دلی پولس نے جس طریقے سے منتری کو گرفتار کیا ہے اس میں بڑے عدیقاریوں کی ایک بیٹک دلی میں ہو رہی ہے دلی پولس سیدھے سیدھے گرہ منترالے کے تہت آتی ہے اور دلی پولس کوئی بھی اس طریقے کی کاروائی اگر کرے گی تو گرہ منترالے کو جانکاری ہوگی گرہ منترالے کا مطلب ہے دیش کے گرہ منتری راجنات سنگھ دلی سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساری جانکاری کے اندر سرکار کے پاس تھی جس طریقے سے اس پورے معاملے کو لائے گیا یہ اپنے اسطر پر نہیں ہو سکتا ہے ان سب کے ساتھ ایک سوال اور ہے کہ کسی بھی منتری کی گرفتاری سامان نے طور پر بینا ویدھان سبھا کی جانکاری دیئے ہو نہیں پاتی ہے ہو نہیں نہیں چاہیے یا ہوتی نہیں ہے یہ کانسیچوشنی پردھان ہے تو کیا اس کے تہت جانکاری دی گئی ویدھان سبھا کو یعنی وہاں سپیکر کو اس کی جانکاری تھی جس سے وہ انکار کر رہے ہیں کہ کوئی جانکاری نہیں تھے سب کچھ اچانک جیٹ پٹ ہوا ہے